ملی جیہاں ملی جیہاں 99 میں ہوا تو کارگل کے پر چونکہ وہ ہمیں بہت تنگ کرتے تھے اور ہر دفعہ آکے انہوں کو ہمارے بندے مارتے تھے کشمیریوں کو مارتے تھے تو پھر آبیسلی یہ انہوں نے جو کہ گئے سرپرائز تھا کسی کو پتہ نہیں لگا انہوں نے جا کے پہاڑیاں شاڑیاں پکڑ لی لیکن اس انٹینشن سے نہیں کہ ہم نے مطلب انڈیا کے اوپر حملہ کرنا اس وقت تو یہ انٹینشن نہیں تھا وہ تو جب کوئی ڈیٹھ سو گز کے اوپر کارگل آپ کو نظر آ گیا وہ ایک ہی لائن ہے اگر آپ اس کو کٹ کر دیں تو کشمیر الہدہ لداخ الہدہ سب کچھ الہدہ ہو جاتا ہے خود تو وہ کر دی سکتے فوج اجازتیں نہیں پڑتی ہیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ کوئی لڑائی جو ہے وہ بغیر حکومت کے اجازت کے نہیں کی جا سکتے کیونکہ فوج اکیلی تو لڑائی نہیں کر سکتی نا ای جی ایم او ای عام طور پر بریف کرتے ہیں پرائیم نیسٹر اور گورنمنٹ کو تو آپ نے بریف کیا تھا میاں صاحب کو پہلے کارگل بہت ساری بریفید ہوتی رہتی ہے آپ لوگ جو جلدے شونو آپ نکل گوتی ہیں جس رہا تم نے مجھے پکڑ لیا نا یہ انٹرویو لینے کے لیے میں نے کہا تھا میں کرکٹ کلاوہ کمی کوئی انٹرویو نہیں لیتا اب تم مجھے فورس کر رہا یہ تو بڑی سمپل سار بات ہے میں وہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا صرف یہ کہ میاں صاحب کو بریف آپ نے کیا تھا بطول ڈی جی ایم او اور انہوں نے آگے سے یہ سنے یہ بھی کہا تھا اللہ اللہ کرو یعنی کریں چلو مطلب گرمنٹ کی زیادت کو بہت آپریشن نہیں ہو سکتا جو کو ہوا اس وقت بھی آپ ڈی جی ایم او تھے نہیں اس وقت میں نکل گیا تھا وہ شاہد عزیز کا کہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ جنرل توقیر کو پرموٹ کر کے باہر نکالا جائے تھا کہ وہ مارشللہ کا ساتھ نہیں دے گا بات یہ ہے کہ مارشللہ کا ساتھ دینا ہے مارشللہ جو ہے نا صرف ایک آدمی پلان کرتا ہے وہ ہے چیف آف آمیسٹرہ بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس میں کہ پھر شاہد جنرل پرویز مشہرم نے یہ سوچا کہ یہ ہی بہتر ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے حالانکہ پاکستان فوج کے اندر اگر دو پارٹیوں کو دیکھا جائے نا DPP کو اور PMLN کو تو نواز شریف was the most popular man فوج کے اندر لیکن ہر دفعہ مطلب کسی نہ کسی وجہ سے وہ فوج کے ساتھ اکھڑا ہی رہتے تھے اگر یہ کوئی MQM کا وہ کوئی جناب پور کا نقشہ کسی نے نکالا اس وقت بھی رئیے جناب سے نواز جنجوہ تھے چیف آف آمیسٹرہ اس وقت میں میٹنگ ہوئی ایمائی میں تو بہت سری جگہ مطلب دعوی اس وقت تھا آپ کیا تھے اس وقت میں ڈی ایم او تھا اس وقت بھی ایم او ڈائریکٹر میں تھا لیکن میں برگیڈیر تھا اس وقت بھی آپ آپ اپریشن میں تھے برگیڈیر تھے ڈی ایم او تھا جب آ جنرار صف نواز والا تو وہ کیا تھا سارے جناب پور والا نقشہ کا وہ ان کا کہا کہ یہ علیہ دا ایک جناب پور بنانا چاہتے ہیں کراچی میں نا ایم کوئیو والے تو وہ انٹیلیجنس والوں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ بہت بکواس نہیں کرو تو کیوں مطلب مطلب ایک گروپ کے ساتھ دڑائی کروانا چاہتے ہیں اس وقت نواز شریف بھی کہ نہیں نہیں یہ غلط ہے انٹیلیجنس کی رپورٹے غلط ہیں تو یہی وجہ بنی ان کی محافظ اختلاف سے جنرل آصف نواز سے جنرل آصف نواز سے مری میں انہوں نے کوئی مرسیڈیز یا پتہ نہیں کوئی بی ایم ڈیو کو دینے کی کوشش کی انہوں نے ڈیفیوز کر دیا تو ہی بس ٹا و انڈر سٹوڈ کہ یہاں ہی اس قسم کے لوگ ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اختلافات یہ ٹیلی فون آیا رات کو آمی چیف کا کہ آپ مجھے ہمیں بتائیں کہ کرکٹ ٹویلیے چیئرمن گونڈ رہے تھے تو میں نے لڑائی کرنے کی کوشش کی کہ میری ایپ ایک ایک امپورٹنٹ کور ہے ون کور سب سے بڑی کور ہے منگلہ کی تو میں نے کہا کہ میں کیسے کر سکتا اسے کہ نہیں آپ کر سکتے میچ فکسنگ کا ایک سکینڈل آگیا وہ پھر میچ فکسنگ کا سکینڈل ایسے بڑا کہ وہ میرے گود میں آکے گرا کیونکہ میں نے پھر ریپورٹ پبلش کی میں تو اس پھنا لحاظ بھی کیا گیا تھا بڑے پلیئرز کا جسٹس کے یوم صاحب ہی بتایا کہ میرے خیال میں ایس انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ کچھ ایسے پیر تھے جن کو مطلب میں سزا دے نہیں سکتا تھا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے سلیم ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو بہرحال انہوں نے بچایا تو ضرورہ کچھ لوگوں اور وہ خود مانتے ہیں کہ میں نے بچایا جب میرے پاس آئی تھی انکوائری کی ریپورٹ تو میں پریزیڈن صاحب کے پاس گیا تھا جنرل پرویز مشروک اپا بڑا پھر آدمی بڑا ہی ہوتا ہوں انہوں نے کہا کہ دیکھو تم پہلی یہ دیکھ لو کہ انہوں نے ان کے اوپر صرف شکوک ہے نا کوئی ایسا proof انہوں نے دیا نہیں ہے اس لئے آپ اس کو نکالو کہ یہ پھر کوٹوں میں چلے جائیں گے تو کیا کرتے لو دوسرے ان کی ریپلیسمنٹ دیکھ لو انشورن آف ان کی کوئی ریپلیسمنٹ تھی نہیں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وسیم رب سے بڑا کرکٹر اب ان تک شاید پاکستان میں پیدا نہیں ہوا یا جاوید میاداد ہے یا وسیم اکرم پیپلس پارٹی آپ نے جوائن کیوں کی اب یہ میری غلطی سمجھو یا بی بی کی انسیسمنٹ سمجھو میرا خیال ہے کہ بی بی نے یہ سمجھا کہ اس وقت چیف آف آمی سٹاف تھا اس واقعانی اور چیرمنٹ جوائنٹ جوائنٹ تھی تاریخ مجید یہ دونوں میرے نیچے نوکری کر چکے ہوئے اب آپ کو ایسا آدمی جائی جو کہ ان دونوں کے اوپر کوئی کنٹرول کر سکی بی بی نے کہا کہ جنر صاحب صبح آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے ایک بجے لیا کباب بی بی نے اپنے دروازے پر کھڑے ہو کے آگے گاڑی کھڑی ہوئی اسی مرسیڈیز اس نے ریمان جنر صاحب کو اپنی گاڑی میں بٹھائے تو اس گاڑی میں ڈرائیور پیشلی سیٹ پر بابر وان ریمان ملک ان میں دو کانٹوورسی ہیں اس کو کس نے مارا دوسری کانٹوورسی کہ وہ مرسیڈیز جو ہے وہ غائب ہو گئے جو نمبر ٹو کار تھے اس پر میں صرف یہ کلیفکیشن دے دوں کس نے مارا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن جہاں تک مرسیڈیز کا تعلق ہے لوگوں کے پرسیپشن بالکو غلط ہے کیونکہ میں ادھر موجود ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نمبر ٹو کار ہوتی ہے وہ ہمیشہ پیچھے ہوتی آگے نہیں ہوتی یہ تو آگے تھی پھر وہ جب بلاسٹ ہوا تو میں نے کہے کہ بلاسٹ اتنا دور نہیں ہوا یہ نزدیک ہی ہوا تو آپ یہاں رکھے دیکھ لیں کہ کیا ہوا تو گاڑے رک گئی ہیں ہمارے ہمارے آگے صرف یہ گاڑے تھی جو کہ پولیس والوں کے تھی جب یہ بلاسٹ ہوا ہے تو پولیس والی گاڑے تو ایسی نکلی ہیں جیسے گاڑے کے سار سے سینک ان کا اپنی جان بچاؤ ان کو مرمے لیکن یہ رکے ہیں پھر انہوں نے کہا تھا کہ وہ وہ سیف ہے اور ان کو دوسرے روٹ سے وہ لے گئے ہیں ادھر زرداری ہاؤس اسلامباد اس وقت یہ پہ گاڑی وہاں سے چلے وہ پھر ہم لوگ جب پہنچے ہیں زرداری ہاؤس اندھیرہ تھا اور مرسیڈیز گاہ تھی